بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتم من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام یاربنا کے ساتھ آپ کی خدمت میں محاضر ہیں ہماری اس پروگرام کا فارمنٹ ہوا کرتا ہے کہ دلوں کے سکون کے لیے اور اللہ رب العالمین جل وعلا سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے طلب حاجت کے لیے اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے قرآنی آیات میں جو انبیاء اکرام کی مبارک زبانوں سے جاری شدہ دعائیں ہیں اس میں سے ایک دعا کو اپنے ایک پروگرام کا عنوان بنا کر اس سے درس حاصل کی جائے تعلیم حاصل کی جائے سلیقہ اور حسنِ عدب حاصل کیا جائے اور بارگاہِ الہی میں ایک بندے کے انکساری اور توازو اور اس کے دل اور دماغ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقام کی بلندی اور اس کی عطا سے امید کس درجے میں ہونی چاہیے قرآنی آیات میں اور قرآنی کریم فرقانِ حمید میں جو انبیاء اکرام کی استعداد اور خاص دعائیں ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں آج ہم بڑے مشہور نبی حضرتِ سیدنا لوت علیہ السلام کی ایک دعا جو سورہ شورہ کے اندر موجود ہے جو آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مانگی تھی اپنے نافرمان قوم سے دور ہونے کے لیے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کیا ہدایات ہے لوت علیہ السلام نے یہ دعا کب مانگی انشاءاللہ اس کو ہم عرض کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ مبارک دعا جو حضرتِ لوت علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حضور مانگی کہ یا ربی نجینی و اہلی مما یعملون فنجیناہو و اہلہو اجماعین عرض کی میرے مالک نجات دے مجھے اور میرے اہل و ایال میرے گھر والوں کو ان کی شامت سے جو میری قوم کرتی ہے ان کے عمل سے جس میں میری قوم مبتلا ہے سو ہم نے نجات دے دی اسے اور ان کے سب اہل کو یعنی حضرتِ سیدنا لوت علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جلہ و علیہ کی بارگاہ میں اپنی نافرمان قوم جن کے آپ مخاطب تھے ان کے عمل سے بیزاری کرتے ہوئے ان سے نجات مانگی اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نجات عطا فرمائی اگر ہم قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کی کئی صورتوں کے اندر محترم ناظرین یہ جرالقدر نبی حضرتِ اللوت علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اللہ کی راہ میں بڑی مشقتیں آپ نے برداشت کی اور بڑے مسائب آپ نے جھیلے آپ حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بھتیجے ہیں آپ کے بھائی کے بیٹے ہیں اور یوں سمجھیے کہ بچپن ہی سے آپ نے حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی آغوش میں ہی تربیت پائی اخلاق کردار اور آپ کی مکمل تربیت پھر حضرتِ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جو حلیم ہیں اوہ ہیں منیب ہیں امت ہیں اور جد الانبیاء ہیں آپ ہی نے اپنے بھتیجے حضرتِ اللوت علیہ السلام کی تربیت فرمائی بے انتہا سادگی اور بہت بڑے عابد عبادت گزار تھے آپ کا تعلق حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اتنا قریب رہا کہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں پر دین کی خدمت کے لیے حجرت کی متعدد علاقوں کی طرف ایک علاقے میں جب حالات نہ گفتہ بے ہوئے تو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جگہ پر حجرت کی تو حضرتِ سیدنا لوت علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حضرتِ سارا جو حضرتِ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں تو حضرتِ ابراہیم کے ساتھ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ سارا رضی اللہ عنہ اور حضرتِ لوت علیہ السلام جملہ حجرتوں کے اندر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے یہاں تک کہ مصر میں شام میں ہر جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشن کے ساتھ رہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت بہار حضرت علوت علیہ السلام موجود تھے لیکن وزیم موجزہ دیکھ کر مزید آپ متاثر ہوئے اور اللہ رب العالمین جللہ وعلا نے آپ کی بیست کا پھر اعلان فرمایا جس قوم کی طرف آپ مبوس ہوئے تھے آئے تھے وہ قوم دریاہ اردن کے ترائی میں اور شام کے جنوب جانب رہنے والی تھی یہ کہا گیا کہ عراق اور فلسطین کے درمیان کا جو علاقہ تھا یہ آپ کی قوم کا تھا اور قوم کے حالات ایسے تھے کہ اگر ہم قرآن کریم کا متعلق کریں تو کونسی ایسی برائیاں اور کونسی ایسی اخلاق انہتات جو اس قوم کے اندر نہ تھی حضرت علوت علیہ السلام نے ایک عرصے تک ان کو تلقین کی اور قرآن کریم میں ان کے احوال موجود ہیں آپ کی قوم کے اندر جو برائیاں تھی اللہ رب العالمین جلہ وعلا اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے مزاج میں یا ہمارے کلچر میں یا ہم میں اگر وہ برائیاں آ گئی ہیں تو ہمیں اس کی درستگی کا اللہ رب العالمین موقع دے اور توفیق دے کیونکہ جو برائیاں لوت علیہ السلام کی قوم میں تھی تو بڑا بھیانک عذاب لوت علیہ السلام کی قوم پر ان غلط حرکات کی وجہ سے آیا تھا اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے ایک تو وہ بت پرست تھے ڈاکہ زنی ان کا ایک عام شیوہ تھا مسافروں کو لوٹ لینا مسافروں اگر کوئی مسافر ان سے پوچھے کہ جناب یہ راستہ کہاں جا رہا ہے تو اس کو غلط بتانا راستے سے گزرنے والوں کو چھپ کر پتھر مارنا کسی کے سر پر مار دیا کسی کے بدن پر مار دیا اس کو زخمی کر دیا گلیوں کے نکڑ پر بیٹھ کر سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا اور غیر اخلاقی حرکات میں سے بڑے فخریات طور پر گوز مارنا اور سب سے غلیز عادت جو ان کے اندر تھی اللہ اکبر کہ وہ مرد مرد کے ساتھ بدفیلی کرتا اور اس گناہ کے اندر وہ گویا کہ فخریات یعنی چھپ کر نہیں لوگوں کے سامنے سڑکوں پر یہ بدکرداری ان کے اندر تھی حضرت علیہ السلام نے طویل عرصے تک ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئے جو عادت ان کے اندر تھی یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ہمجنس ہونا اور بدفیلی کرنا علیہ عزباللہ اور اپنی ازواج کے قریب نہ جانا ہماری شریعت متحرہ کے اندر اس فیل کو بڑی سختی کے نظر سے دیکھا گیا اگر ہم صحابہ اکرام ردوان الاجمعین کی حالات پڑھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ من عامل عامل قوم لوت فلیس منی جو ایسا کام کرے جو قوم لوت کا کام تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں میں ایک حدیث یہاں پر اصلاح کے لئے ارز کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو اس بداخلاقی سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ وہ وجہ تھی ان کے اندر دگر چیزوں کے ساتھ سینٹیا بجانا مہمانوں کی عزت نہ کرنا چلتے ہوئے لوگوں کو پتھر مارنا گلیوں میں بیٹھ کر سیٹیاں بجانا تالیہ بجانا لوگوں پر آوازیں کسنا اللہ اکبر آج ہی ہمارے معاشرے میں بھی کس حد تک سرائیت کر چکی ہے اور یہ وجہ بنی ہے بڑے بھیانک عذاب کی جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو ان کے اندر یہ عمل تھا جو قوم لوت کا عمل کہا جاتا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ بدفیلی کرے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی ازواج کے قریب نہ جانا تو رسول کریم کا یہ قول مبارک کہ جس نے قوم لوت کا عمل کیا وہ ہم میں سے نہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت موجم القبیر کے اندر ہے اور توجہ سے سننے کے لائق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب اہل زمہ پر ظلم کیا جائے یعنی ریاست جن کا زمہ اٹھا چکی ہو کہ تمہاری جان ما لزت و عبرو کی حفاظت کی جائے اور پھر ان پر ظلم کیا جائے اور دشمن فرمایا جب اہل زمہ پر ظلم کیا جائے تو جو تمہارے دشمن ہوں گے وہ تمہاری ریاستوں پر خود ہی قابض ہو جائیں گے تمہارے دشمن تمہاری حکومتیں پر قابض ہو جائیں گے اور تمہاری حکومتیں تمہاری دشمنوں کی ہو جائیں گے فرمایا جب زنا جب زنا بکسرت ہوگا تو قیدی بڑھیں گے ایک روایت میں آتا ہے جب زنا بکسرت ہوگا تو امواد زیادہ ہوں گی موتے زیادہ ہوں گی فرما جب قوم قومِ لوت کا عمل کرے گی یعنی مرد مرد کے ساتھ بدفیلی کرے تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس مخلوق سے جس کے اندر یہ گندی عادت آ جائے اللہ رب العالمین اپنے رحمت کا سایہ اس مخلوق سے اٹھا دیتا ہے اور پھر اللہ کی قدرت کو یہ پروہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کس وادی میں جا کر ہلاک ہو رہی ہے کس وبائی مرض میں مر رہی ہے نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ان کی التجا قبول ہوتی ہیں نہ ان کی فریاد قبول ہوتی ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوایت جامع ترمیزی شریف کے اندر ملتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم قومِ لوت کا عمل کرتے پاؤ تو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو یعنی ریاست کو یہ حکم رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہیں جو قانون کو نافذ کرتے ہیں ان کو فرمایا گیا کہ سزا یعنی قومِ لوت کے عمل کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ فائل کرنے والا مفعول جس کے ساتھ ہے فرما فائل مفعول دونوں کو قتل کر دو حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ سے کے روایت تبرانی موجم العوسط کے اندر آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے سات قسم کے لوگوں کو سات آسمانوں کے اوپر سے لانت فرماتا ہے اللہ اکبر فرما جس میں سے ایک وہ ہے جو قومِ لوت کا عمل کرے اور جب وہ صبح اڑتا ہے تو اس کو ملعون کہا جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام نے جب قوم کو انتہائی درجے کا سمجھایا ان کی وادیاں بڑی زرخیص تھی ان کے پاس میٹھا پانی تھا بڑی مال کی فراوانی تھی اور یہ غلط عادت ان کے اندر جب تھی تو جب دو فرشتے عذاب دینے کے لیے آئے تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت لوت علیہ السلام کو حکم فرمایا جلدی سے تم اور اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اس وقت حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ آپ کی دو شہزادیاں تھی اور فرما فوراں یہاں سے نکلو تاخیر ذرا بھی نہ کرنا حضرت لوت علیہ السلام نکلے تو آپ کے موجزات میں سے یہ ہے کہ تیع عرضی زمین کا لپیڑ دینا اللہ اپنے محبوبوں کو عزت دینے کے لیے وسائل کے اور اسباب کے ذرائع ان کے لئے تبدیل فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کئی میل دور تھے اللہ نے زمین کو لپیڑ دیا اور حضرت لوت علیہ السلام فوراں حضرت ابراہیم کے پاس پہنچ گئے اور یہاں قوم کے اوپر عذاب آیا اور نکلتے وقت حضرت لوت علیہ السلام نے اپنے قوم سے دل بردشتہ ہو کر ناومید ہو کر یہ دعا کی تھی کہ ربی نجنی و اہلی ممہ یعملون یا اللہ مجھے نجات دے اور میرے گھر والوں کو نجات دے میرے قوم کے اس برے عمل جس میں یہ مبتلا ہیں اس سے ہمیں بچالے فنجیناہو و اہلہو اجمعین اللہ نے فرما پھر ہم نے اس وقت لوت اور لوت علیہ السلام کے بچوں کی حفاظت فرمائی اگر آپ حضرت امام شافعی کا فق دیکھیں امام مالک کا فق دیکھیں امام ابو حنیفہ کا فق دیکھیں تو چاروں ائمہ مشتہدین کی نزدیک قومِ لوت کی سزا یہ ہے کہ ان کو سنگسار کر دیا جائے گا اور تاظیرا جتنی سخت سے سخت سزا ریاست یا قاضی لگا سکتا ہے وہ لگا سکتا ہے کیونکہ یہ ایسی چیزیں جو خدا کے عذاب کو ایسے دعوت دیتی ہے کہ جہنم کا موں کھل گیا اور جو اس میں مبتلا ہیں وہ بھی اور جو ان کو نہیں روکتے ان سے بیزاری نہیں کرتے وہ بھی سب اس میں ہلاک کر دیا جاتے ہیں حضرت علوت علیہ السلام اپنی بیٹیوں کو لے کر جب نکلے ہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب آیا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے ایک تو عذاب کی صورت یہ تھی شدید گرمی ان کے اوپر ہوئی شدید گرمی ان کے اوپر ہوئی اور ایک یہ تھا کہ صبح کے وقت حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل امین نے زمین کو نیچے کی تہے سے اٹھایا اور آسمانوں کے اوپر لے گئے اللہ اکبر یہ کہا گیا کہ آسمانوں پر آ رہی تھی کیونکہ کسی کو بتا نہیں تھا کہ زمین کہا جا رہی ہے اللہ اکبر ان کے مرغوں کے آبازیں آ رہی تھی اور وہاں سے زمین کو الٹا کر دیا گیا اور الٹا کر کے زمین پر لا مارا اور یہ کہا گیا ہے کہ موجودہ تحقیق کے مطابق سطح سمندر سے چار سو میٹر نیچے ان کو دبا کر ختم کر دیا گیا آج بحر مردار کے قریب جو جس کو ڈیٹ سی کہتے ہیں اس کے قریب قوم لوت کے وہ اثار ہیں اللہ رب العالمین جلہ وعلا حضرت لوت علیہ السلام کی دعا کو سمجھنے کی اور ہر قسم کی برائی کے کام سے جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں اس سے ہمیں محفوظ فرمائے ہماری بچوں کو محفوظ فرمائے اور جب ایسے حالات ہو جائیں تو آپ کی دعا یہ رہبری کرتی ہے یعنی جب تلقین کر چکے ہوں اصلاح کر چکے ہوں کہ یا اللہ اب میں تیری حکم کی بالا دستی چاہتا ہوں تو مجھے بھی نجات دے دے اور میرے بچوں کو بھی نجات دے دے اللہ رب العالمین آپ کی دعا سے اثر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ایسی بری عادتیں اگر ہمارے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے ایسی توبہ کہ توبتاً نسوہا کہ دوبارہ ہم اس عمل کو پھر نہ دورائیں اللہ رب العالمین یہ دعا میرے اور آپ تمام کی حق میں مقبول فرمائے